اسلام علیکم لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں مناحل خرشی اور میں ہوں محروف خالد ہیڈ لائن ساپ نشانی بولیٹن کا آغاز اس اہم خبر کے ساتھ کہ پاکستان ٹرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق مصطافی ہو گئے ہیں پاکستان ٹرکٹ بوٹ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے انزمام الحق نے اپنا استیفہ چیئرمن پی سی بی مینشمنٹ کمیٹی زکا شرف کو بھیجوا دیا ہے مزید افصیلہ جوان لیتے ہیں محمد اسامہ سے جی اسامہ بتائیے گا آج بلکل پاکستان ٹرکٹ بوٹ کے ساتھ جو ایسے چیف سیلیکٹر کام کر رہے تھے انزمام الحق صاحب انہوں نے اپنے عوضے سے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا ہے ان کا استیفہ کا اعلان ایک ایسے وقت سے آئے جب پاکستان کیونکہ ٹیم ورلڈ کب میں انڈیا میں کھیل رہی ہے اور ٹیم کی پرپارمس بھی بری ہے اور ٹیم سیلیکشن پہ کافی تنقیل ہو رہی تھی تو ایسے وقت میں ٹی سی بی میں جو چیز سیلیکٹر کام کر رہے تھے انزمام الحق ان کا استیفہ ہونا ان کا مصطافی ہونا کہیں سوالات کو کھڑے کر رہے ہیں یاد رہے کہ بنیادی طور پر یہ کانفریکٹ آف انٹرس کا ایشو تھا جس میں جنرل پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا شرف نے آج پی سی بی ہیڈکوارٹر میں انزمام الحق کو طلب کیا تھا ان سے کچھ پوچھ کرنی تھی کیونکہ پچھلی دنوں کافی فبری آ رہی تھی کہ انزمام الحق پلیز ایجنٹ کے ساتھ ایک کمپنی کے شیئر ہولڈر ہے جس میں پاکستان کے ٹیم کے وکیٹ کیپر بلے باز محمد ریزوان بھی شامل ہے اور تلہہ آشوی نامی ایک جو پلیز کے مشترکہ ایجنٹ ہیں ان کے بھی اس کمپنی میں شیئر ہیں پھر انزمام الحق بھی اس کمپنی کے شیئر ہولڈر نکلے تو اس پر پی سی بی نے ایکشن لینے کا فیصلہ کیا اور اسی لحاظ سے آج پی سی بی میں پی سی بی ہیڈکوارٹر میں سابق چیف سیلیکٹر انزمام الحق کو طلب کیا گیا تھا ان سے بوسکٹ کرنی تھی اسے حوالے تھے تو یاد رہے کہ چیئر میں پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا اشرب نے پی سی بی کے جو چیف سیلیکٹر تھے ان کے سامنے دو آپشن رکھے یا تو وہ خود مصطافی ہونے کا اعلان کر دیں یا پی سی بی انہیں برحال کرتا ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ کانفلیکٹ آف انٹرس کا ایش ہوتا کیونکہ جو تلہہ آشوی نامی ایک ایجنٹ ہیں جو کردار ہے وہ پاکستان تیم کے آجے سے زیادہ پیس کے وہ خود بھی ایجنٹ ہیں وہ بابر آجم کے بھی ایجنٹ ہیں شاہین شاہ فریدی کے بھی ایجنٹ ہیں محمد رزوان کے بھی وہیں ایجنٹ ہیں تو ان کی کمپنی کے ساتھ شیئر ہولڈنگ کرنا یہ بڑے سوارات کھڑے کر رہا تھا اور پاکستان تیم پر کافی تنقید ہو رہی تھی اس حوالے سے تیم کی بری پرفارمنس کی وجہ تھے تیم سیلیکشن پر بھی کافی تنقید ہوتی جا رہی تھی تو انزمامون لکھ نے دباؤں میں آگئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ مجھ پہ دباؤں بڑھایا جائے یا مجھ سے پوچھ کس کی جائے میں اس سے پہلے اسٹیوے کا اعلان کر رہی تھا انہوں نے اپنا اسٹیوے جائے وہ چیئرمنٹ پی سیڈی منیجمنٹ کمیٹی زکا شب کو بجوایا اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی تمام طرز میں انہوں نے ایشیا کپ کے لیے پاکستان سیکوارڈ کا اعلان کیا پھر ایشیا کپ میں بھی تیم کی پرفارمنس کچھ اچھی نہیں رہی اس اقراض پھر ورلڈ کپ کے لیے بھی قومی دسترے کا اعلان انہوں نے ہی کیا تھا اور ورلڈ کپ میں تیم کی شرم ناک پرفارمنس تھی جس پہ کافی تنقید بھی اٹھ رہی تھی اور ورلڈ کپ کے دوران ہی چیف سیلیکٹر انزمامون لکھ پہ تین انظامات لگایا جا رہے تھے اور کمپنی کے شیئر ہولڈن کے حوالے سے کہ یہ ان کے زیادہ پلیز ہیں اسی کمپنی کے اسی ایجنٹ کے زیادہ پلیز ٹیم میں کھیل رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایشو ہو گیا تھا اس کی وجہ سے چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا آشرف نے کل ایک نیچی ٹی وی چینل کو انٹروی دیتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ زکا آشرف جن زمامون لکھ کو کل سوموار کو بلایا جائے گا تو آج انہیں پی سی بی ہیڈکوارٹر میں بلایا گیا تھا ان سے اس حوالے پہ پوچھ کری گئی تھی ہماری طرح کے مدابق زمامون لکھ چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا آشرف کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے تھے تو پی سی بی کے چیئرمن نے انہیں دو آپشن دیئے تھے یا تو کہا تھا پاکستان ویفر بورڈ کے ساتھ کام کریں یا پھر اسی کمپنی کے ساتھ کام کریں تو ان زمامون لکھ نے جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی اپنی سیر سے اپنے پوچھ سے مصطعفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں اسی کے ساتھ انہوں نے آج پاکستان کی ان کے ساتھ جو ذمہ داری ہونے دی گئی تھی چیف سیلیکشن کی سیلیکشن کمیٹی نہ صرف وہ سینئر سیلیکشن کمیٹی کا سربرا تھے بلکہ دومیسٹک میں جو پاکستان کی تین کی جنئر سیلیکشن کمیٹی ہے اسی کے بھی سربرا ان زمامون لکھ کی تھی تو انہوں نے آج تمام تر ذمہ داریاں سے جنئر سیلیکشن کمیٹی سے بھی اور سینئر سیلیکشن کمیٹی سے بھی مصطعفی ہونے کا اعلان کیا ہے اسی کے ساتھ بھی پاکستان کیتر بورڈ کو بھی انہوں نے اپنا صرف پیچوا دیا ہے اور مزید پاکستان کیتر بورڈ کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے بنیادی طور پر ایک کمپنی ہے جس کا نام یازو ہے وہ شیئر ہولڈر ہیں ان زمامون لکھ کی اس کمپنی میں 25% شیئر ہیں تلحہ حاشمی نامی ایک کردار ہیں جو پاکستان کی تین کے زیادہ سے پلیئر کے ایجنٹ ہیں وہ ان زمام کی پلیئر ہیں ان کے بھی اس کمپنی میں 25% اور پاکستان کے وکیٹ کیفر بلے باز محمد رزوان بھی اسی کمپنی میں 25% شیئر رکھتے ہیں تو ایک بڑی خبر سامنے آئی تھی پچھلے دنوں جس پہ پی سی بی نے ایکشن لینے کا فیصلہ کیا اسی لحاظ سے انہوں نے ان زمامون لکھ کو پی سی بی ہیڈکوارٹر طلب کر کے ان سے کچھ سوالات کیے جس کی بنیاد پر ان زمامون لکھ نے پھر مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا اب وہ پاکستان تین کے ساتھ کام نہیں کر رہے یاد رہے کہ بالکل تھوڑے عرصے کے لیے تقریباً دو سے تین مہینوں کے لیے وہ چیف سیلیکٹر کے عوضے پر رہے ہیں انہوں نے دو بنیادی ایونٹ پر دو انٹرنیشنل ایونٹس کے لیے پاکستان تین کو سیلیکٹ کیا ہے ایک تو ایشیا کپ تھا اور ایک ورل کپ تھا ایشیا کپ میں بھی تین کی پرفارمنس ایسی نہیں تھی جس کا ان کی تاریخ بھی کی جائے یا سیلیکشن کمیٹی پر سوالات نہ کیے جائیں اب چینل پی سی بھی زکاہ اشرف بھی کل کہہ چکے ہیں کہ ان تمام اولاد کی یہ تین نہیں تھی اس سے پہلے یہ تین بن چکی تھی تو زکاہ اشرف اور جو دوسری منیجمنٹ ہے جو سیلیکشن کمیٹی ہے انہوں نے اس ٹیم میں زیادہ چھیر چھڑ کرنا مناسب نہیں سمجھا تو اسی ٹیم کو لے کے ان پر تمام سوالات بھی کیے جا رہے تھے ان کے کردار پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ کونفکٹ آف انٹرسٹ کا ایسو آ رہا تھا تو اسی لحاظ سے انہوں نے آج پاکستان کی ٹک بورٹ کے ساتھ اپنی اضائیں جدا کر لی ہیں اور اپنے عدر سے مصطفی ہونے کا اعلان کیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد اسامہ آپ نے آگاہ کیا یہاں پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ ایمی بی ایس کی ٹیمپرنگ کے بعد کھیل کا پارٹو بھی مندریاں پر آ گیا پیرامیڈکس کل امتحانات کے نتائج میں بھی رد و بدل کا انکشاف لاہور نیوز پیرامیڈکس امتحانات میں ٹیمپرنگ کرنے والا گروہ سامنے لے آیا گروہ ہیرا پھیری کرنا نمبروں کا رد و بدل اور ایووڈ لسٹ تبدیل کر رہا تھا پنجاب میڈیکل فیکلٹی کے امتحانات میں بڑے پیمانے پر نتائج تبدیل ہوئے ہیں نتائج تبدیل کرنے کے لیے کروڑوں روپے کی کرپشر کرنے کا انکشاف ہوا ہے فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی کے کنمینیر نے سکینڈل کی تصطیق کر دی ہے انکوائری کمیٹی نے کیس انٹی کرپشن کو ریفر کرنے کا مشورہ دے دیا ہے انکوائری کمیٹی نے نائی مرزا کے پرچاجات میں ہیرا پھیری کی سی سی ٹی وی فورٹیج حاصل کر رکھی ہے فرزی رو لمبر 5391053801539171514258207600616151465560 کے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں جبکہ کنوینئر کمیٹی ڈاکٹر احمد ندیم کا کہنا ہے کہ پانچ افراد نے انکوائری کی ہے کہ اس کی مزید تحقیقات ضروری ہیں جب نگران وزیر سہت پروفیسر جاوید اکرم کہتے ہیں کرپشن کرنے والوں کو سزا ملی چاہیے سخت ایکشن لیں گے مزید افصال آج آن لیتے ہیں سجاد حسین سے جی سجاد بتائیے گا اس حوالے سے جی بلکل ایم بی پی ایس کی ٹیمپرنگ کے بعد پیرا میڈک کے انتہانات میں بھی بڑے پیمانے پر رد و بطل کا انکشاف ہوا ہے اور لاہور نیوز پیرا میڈکل انتہانات میں ٹیمپرنگ ہیرہ پھیری اوارلیس تبدیل کرنے والے گروہ کا جو ہے وہ نام سامنے لیا ہے اور پجاب میڈکل سکیلٹی کے انکانات میں بڑے بمانے پر نتائج تبدیل کر کے کروڑا روپے کی کرپشن کرنے کا انکشاف ہوا ہے پانچ رکنی انکواری کمیٹی نے پنجاب میڈکل سکیلٹی کے کے اٹیکر نئی مرزا کو ملزم کرا دے دیا ہے جو کہ ہیرہ پھیری ٹیمپرنگ اور ریزرڈ تبدیل کرنے میں ملوث پایا گیا ہے پروب ایکٹو فائنڈنگ انکواری کمیٹی کے کنوینیر نے سکینڈل کی بقیدہ تصریح کرتی ہے انکواری کمیٹی نے پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی کے علاوہ کیس کو انٹی کرپشن میں ریپر کرنے اور سرکاری سطح پر بڑے ببانے پر انکواری کرنے کا مشرہ دیا ہے پنجاب میڈیکل فیکیلٹی سکینڈل میں ملکمہ سیس سے عالی افسران کے ملوث ہونے کا بھی خرچہ پایا جا رہا ہے انکواری کمیٹی نے نئی مرزا کے پرچہ جات میں ہیرہ پھیری کی سی سی ٹی وی پوٹیج بھی بقیدہ حاصل کر رہی ہے جس میں وہ کانفرنس روب میں جا کر بقیدہ جو ہے وہ ٹیمپرنگ کر رہے تھے پرچہ جات کے اندر اسی طرح آپ سکینڈل پر دیکھ سکے ہیں کہ انکواری کمیٹی کے اندر فرضی رول نمبر بڑے دمانے پر درست کیے گیا ہے جس میں نتائج تبدیل کیے گئے ہیں تین اگزامینر نے براہ راست جو ہے وہ نئی مرزا کو پرچہ جات لینے دینے اور بیانے حلفی جو ہے وہ اپنا ریکار کرا دیا ہے اگزامینر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نئی مرزا ان سے پرچے لیتا تھا ان کو دیتا تھا اور دیگر معاملات میں ان کے ساتھ ہے وہ پھاڑے جانے کا انکشاب بھی ہوا ہے اور اس کے بعد میں جلی سینٹر کے وارلیس پیار کیے جانے کا انکشاب بھی سامنے آیا ہے نئی مرزا کے ٹکر پانچ سکیل میں بڑھتی ہو کر اب غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ سولما سکیل حاصل کر چکا ہے اس پر کمیٹی کے کنوینئر ڈاکٹر احمد لہیم نے لاہور نیوز کو اپنا موقع دیتے ہوئے کہا کہ ہم پانچ افراد نے انکوائری کی ہے یہ ایک حقیقت ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزید تحقیقات کی جائیں اس پر سبائی وزیر سید پروفیسر جوید اکرم نے موقع دیتے ہوئے کہا ہے کہ کرپشن کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے اور اگر یہ انکوائری مکمل ہو چکی ہے اور جو ملوظ سرات ہیں ان کے خلاف پقیدہ ایکشن لیا جائے گا سجاد یہ بھی بتائیے گا کہ نمبروں میں رد و بدل کتنے عرصے سے جاری تھا جی یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کیونکہ عرصہ درہ سے نمبروں کا جو ہے وہ ہیٹ پر جاری تھا اور ریزرڈ کیا پورے پیپر تفیل کیے جانے کا بھی انکشاف ہوتا رہا ہے اور اب تک جو ہے وہ کوئی بھی ایسا جو ہے وہ افیسر مقرر نہیں کیا گیا کوئی بھی ایسی ایکوائری کیمیٹی سامنے نہیں آئی جو آج تک اس کی تحقیقات سامنے لیتی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پیجاک میڈیکل سیکیلٹی کے جو سیکٹی ہے انہوں نے اپنے دور پر ایک سوٹیزی کمپین آنے پر تحقیقات کی تو پیپر میں رتو بطل پایا گیا تو لیکن انہوں نے بڑے بمانے پر جب تحقیقات کی تو یہ سارے نتائج سامنے آئے ہیں ابھی صرف بیس پر تیس پیپر ایسے ہیں جن کو چیک کیا گیا ہے تو اس لیے زیادہ نتائج میں اہر پر آیا ہے اور ہر سال پچیس ہزار کے قریب سوڈنٹ ڈسپینسر میڈیکل لیب ٹکنیشن اور سولہ سکر کے قریب کٹیگری کے دپلومیں یہاں پر پنجاب میڈیکل سیکیلٹی سرکاری تحویل میں کروئے جاتے ہیں اور شبہ گاہر کیا جا رہا ہے کہ تمام دپلوموں کے اندر ہیر پھیر اور ان کے نتائج جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں جی ٹھیک ہے سجاد بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں نولی کے صدر شہباز شریف سے سابق رکھنے قومی اسمبلی شیخ فیاض اور دیگر کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ملک کی مشموعی صورتحال اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر تباتلہ خیال کیا گیا ہے جبکہ رہنماؤں نے نواز شریف کی اپیلوں کی بہالی پر مبارک پا دی شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان سے محبت اور خدمت کا دوسرا نام نواز شریف ہے کو بتائیں کہ نولی کے صدر شہباز شریف سے سابق رکھنے قومی اور راز سابق رکھنے قومی اسمبلی شیخ فیاض اور دیگر کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ملک کی مشموعی صورتحال اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر تباتلہ خیال بھی کیا گیا ہے رہنماؤں نے نواز شریف کی اپیلوں کی بہالی پر مبارک بات دی ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان سے محبت اور خدمت کا دوسرا نام نواز شریف ہے اس تحقام میں پاکستان پارٹی نے دوسرے مرحلے پر جلسوں کے شیڈیول کا بھی اعلان کر دیا ہے پہلے مرحلے میں نو دسمبر تک پنجاب کے نوازلہ کے جلسوں کا پہلے ہی اعلان ہو چکا ہے دوسرے مرحلے میں کاموکی گجناوالا قصور اور لائیہ میں بھی جلسوں اور ورکرز کنونشنز کا اعلان کیا گیا ہے کاموکی میں چھبیس نومبر قصور میں تین دسمبر اور لائیہ میں سترہ دسمبر کو کنونشنز ہوں گے اس تحقام میں پاکستان پارٹی نے دوسرے مرحلے پر جلسوں کے شیڈیول کا اعلان کر دیا پہلے مرحلے میں نو دسمبر تک پنجاب کے نوازلہ کے جلسوں کا پہلے ہی اعلان ہو چکا ہے دوسرے مرحلے میں کاموکی گجناوالا قصور اور لائیہ میں بھی جلسوں اور ورکرز کنونشن کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ کاموکی میں چھبیس نومبر قصور میں تین دسمبر اور لائیہ میں سترہ دسمبر کو کنونشنز ہوں گے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جارے اس خبر کے حوالے سے اس تحقام میں پاکستان پارٹی نے دوسرے مرحلے پر جلسوں کے شیڈیول کا بھی اعلان کر دیا ہے نگران پنجاب حکومت کا اب آئندہ چار ماہ کا بجٹ پہ شہر کے میگا پروجیکٹس کو مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا شہر کے بیشتر جاری میگا پروجیکٹس کے لیے مکمل فنڈنگ مختص کر دی گئی ہے شہدرہ ملٹی لیول گریڈ سیپریشن پروجیکٹ کو بھی چار ماہ کے بجٹ میں مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائند ازین العابدین سے جیزین بتائیے گا اس بارے یہ نگران پنجاب حکومت کی جانت سے آئندہ چار ماہ کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اور اس میں خصوصی طور پر جو لاہور کے ترقیتی منصوبے ہیں ان کے لیے خاص طور پر فنڈ رکھے گئے ہیں نگران پنجاب حکومت کی طرف سے شہر لاہور میں چار میگا پروجیکٹس کا آزاز کیا گیا تھا جو کہ ابھی تک زیر تعمیر ہے تاہم آج جو پیش کردہ بجٹ ہے اس میں شہر میں جاری میگا پروجیکٹس کے لیے جو مکمل فنڈنگ ہے وہ کر دی گئی ہے جس میں شادرہ ملٹی لیول گریڈ سپریشن پروجیکٹ ہے جس کو آئندہ بجٹ میں ہی مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس منصوبے کے لیے کل جو آٹھ ارب چتر کروڑ روپے کے فانڈ ہیں وہ مکتز کر دی گئے ہیں اب تک پنجاب حکومت کی طرف سے اس منصوبے کے لیے تین ارب روپے کے جو فانڈ ہیں وہ جاری کیے گئے تھے تاہم آئندہ جو چار مہ کا بجٹ ہے اس میں اس منصوبے کے لیے پانچ ارب نبے کروڑ پہ کے جو فانڈ ہیں وہ مکتز کر دی گئے ہیں اور پنجاب حکومت کی طرف سے یہ حدایت جاری کی گئی ہے کہ اس منصوبے کو آئندہ دو ماہ میں مکمل کیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ عزین العابدین آپ نے اگاہ کیا یہاں بار آپ کو بتائیں کہ کمیشنر لاہور محمد علی رندعوہ کی ہدایت پر انصداد سموک کاروائییں جاری ہیں تین روز میں دماغ چھوڑنے والی پانچ سو سترہ گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے بارہ لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا دماغ چھوڑنے والی دو ست چوالیس گاڑیوں کو بند بغیر فٹنس انسٹ گاڑیوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے کمیشنر لاہور کا کہنا تھا کہ پورے شہر میں پانک کا چھڑکاو جاری ہے تب صلات کے لیے بات کریں کہ عمران اکبر سے عمران اکبر بتائیں کہ اس کاروائی کے حوالے سے آج برکل کمیشنر لاہور محمد علی رندعوہ کی ہدایت پر انصداد سموک کاروائییں جاری ہیں تین دنوں میں دوہ چھوڑنے والی پانچ سو سترہ گاڑیوں جو ہیں ان کے حلاو کاروائی کی گئی ہے تبیباً پارہ لاکھر پر جرمانہ آئیت کر دیا گیا ہے کمیشنر لاہور کی طرف سے یہ ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے اور کمیشنر لاہور کا یہ کہنا ہے کہ دوہ چھوڑنے والی دو ست چواریس داریوں کو بند کیا گیا ہے بغیر فٹنس داریوں کو بند کر دیا گیا ہے میکمہ ایک پرینس ٹریک پولیس آٹی اے لاہور کی ٹیمیں شہر میں ناکال لگا کر کاروائییں کر رہی ہیں جبکہ پورے شہر میں مسٹ داریوں سے پانی کا چرکاؤ دن اور رات کے وقت جاری ہے چھوڑیس گھنٹوں میں انیس پولینس پرانس کو چیک کیا گیا فترک کی باقیہ جلانے کورا کرکڑ اور گریم گیس کو آگ لگانے پر پابلی کے حساب وردی پر ایکشن ہیا گیا ہے ناہور شہر پورا اور لنکانہ موٹر ویڈ کے در جریعے لاکھوں میں بھی کاروائییں کی جا رہی ہیں چھوڑیس گھنٹوں میں موٹر ویڈزلات اور ان لائن ٹیلی فون پر ایک سو سینتری جگہ پر سلا بردیوں کی نشان دے کی گئی ہے ایسی سوڑنے کورا زراز کے افستان وٹی میں تمام جگہوں کو پورا چیک کر رہی ہیں چھوڑیس گھنٹوں پر آگ لگا کر فصل یا فستو کی باقیہ جنانے کی تفضیق ہوئی ہے جس میں بائیس گھنٹوں کے سلاف سنونی کاروائی کرتے ہوئے پرچھوں کا اندراز کروایا گیا ہے فستو کو آگ لگانے پر آٹھ پکستہ ترکی ہوئی ہیں پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کی مشتر کا کاروائی منشیات فروش کی رفتار کے کلو آٹھ سو بیس گرام منشیات برامت کر لی گئی ہے مقدمہ درش کر لیا گیا ملزم پوشش علاقوں میں منشیات سپلائی کرتا تھا تفصیلات جان لیتے ہیں مدسر حسین سے مدسر بتائی کا اس کی رفتاری کے حوالے سے جبکہ پنجاب سیف سیٹیز آرٹی اور لاوز بلیس نے یہ مشتر کا کاروی کی ہے اور منشیات فروش کو بلیسار کیا ہے سیو سیٹی ملیٹنگ ٹیم نے باغبان پورا کے راکے میں مشکروب شخص کو دیکھا باغبان پورا پلیس کو پوری جو ہے وہ مشکروب شخص کو چیک کرنے کے ذائعات جاری کی درانے چیکنگ ملزم سے ایک کلو اور آٹھ سو بیس برام فرس رہا ہے وہ برامت ہوئی ہے ملزم پوشش علاقوں میں منشیات فروش کا کام کرتا تھا ملزم سے جو تفریش کر کے جو اس کے بیگر فاصلی ہیں اس کے بارے میں مشکروب شخص کی جاری ہے ان کو بھی اس مطلبے میں چلانے کر کے جو ہے وہ اصلاح دلوائی جائے گی تاں سے یہ کہنا ہے کہ شہری اپنے انگیس کی تھی بھی مشکروب شخص کو دیکھ کر فوری جو ہے ون فائی پر کلا دیں تاکہ اس مشکروب شخص سے کلا جو ہے پلیس ساروئی کرتے ہیں ریٹی کے متصر بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ سے پاکستان ریسکیو ٹیم کی سرٹیفیکیشن کے چار سال مکمل ریسکیو ہیڈ کوارٹس میں تقریب کا انقاط کیا گیا کمانڈر پاکستان ریسکیو ٹیم ڈاکٹر ازوان نصیر کا کہنا تھا کہ ریسکیو ٹیم نے ترکیہ کے بھائیوں کی مشکل میں بروقت مدد کی ہے ڈیپیٹی ہیڈ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ پاکستان ریسکیو ٹیم کی صلاحیتوں کا موت طرف ہوں مستقبل میں بھی تعاون کے لیے تیار ہیں اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اقوام متحدہ سے پاکستان ریسکیو ٹیم کی سرٹیفیکیشن کے چار سال مکمل ہو گیا اس حوالے سے تفصیل آجانتے ہیں ہمارے نمائندے مبین حیدر سے جی مبین بتائیے گا ریسکیو ہیڈکوارٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا بلکہ ریسکیو ہیڈکوارٹر میں ملاقص تقریب میں ڈیپٹی ہیڈ یو این او سی ایس اے سے ڈاکٹر جفٹ کی خصوصی شکریت کی اور اقوام متحدہ پاکستان ریسکیو ٹیم کی ریسکیو ٹیم نے ارکیہ کے بھائیوں کو مشکل میں برواق مدد کی آرے ایر 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 جنسی سیرونسی دپارٹمنٹ شرٹیفیکیشن کے لیے جوال کے بیسرین انہوں نے کام کے اس کے علاوہ انہوں نے مجید مشکول دی ہوں اسی طرح پاکستان ریسکیو کی سلاحیتیں ہیں کہ موطر بھی رہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان ریسکیو ٹیم نے اسی طرح زیادی ٹھیک ہے بہت شکریہ مبین حیدر آپ نے اگاہ کیا شہر میں سموک کا راج پر قرار ائر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لہوڑ دنیا کے انودہ ترین شہروں میں شمار ہونے لگا شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس دو سو اٹھ سٹھ ریکوڈ کیا گیا ہے سب سے زیادہ کینٹ میں ائر کوالٹی انڈیکس ریکوڈ کیا گیا ہے سید مراتب علی روٹ پر دو سو ترے سٹھ ایک یو آئی ریکوڈ کیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے شہزیب شہزا سے شہزیب بتائیے گئے سوالے سے جب الکل شہر بھر کی فضاء آلوتا ہے اور سموگ نے پھر سے اپنا راج جمانہ ڈیرے ڈالنا شروع کر دیے ہیں آج بھی شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس ٹو سکسٹی سکس ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طرح اگر شہر کے مختلف علاقہ جات کی بات کر لی جائے تو سر فہرس کینٹ پولو گراؤنڈ کا علاقہ ہے جہاں پہ ائر کوالٹی انڈیکس تین سو پچھتر ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طرح سید مراتب علی روڈ پر تین سو پینٹ کے قریب ایک یو آئی رپورٹ کیا گیا ہے شہرہ ایک آئید آدم پر تین سو سترہ اور شملہ پہاڑی تین سو پینٹ ڈی اچے فیز ایٹ پر ٹو سسٹک سکس مال روڈ پر ٹو ففٹی کے قریب جو ہے وہ ائر کوالٹی انڈیکس رپورٹ کیا گیا ہے اس لئے شہریوں کو بھی ہدایات جاری کی جاری ہیں کہ شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور خاص طور پر ماسک کا استعمال ضرور کریں تاکہ جو علودہ فضاء ہے وہ ان کو متاثر نہ کر سکے کیونکہ ہسپتالوں میں بھی ایسے رپورٹ ہو رہے ہیں کیسز جس میں گلے میں خراش آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری شہریوں کو شروع ہو چکی اور بہت سے رپورٹ اچھا شہزیب یہ بتائے گا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے تاکہ سموگ میں بہتری آ سکے جب الکل محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جیسے ہی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو سموگ جو ہے اس میں کمی ہوگی البتہ حکومتی سطا کے اوپر بھی سموگ پر قابو پانے کے لئے مختلف اقدمات کیے جا رہے ہیں اور جو ٹریفک پولس ہے انہوں نے بھی ایک سخت کریک ڈاؤن شروع کر دی ہے ایسی گاڑیوں کے خلاف جو زیادہ دھوان دیتی ہیں تاکہ سموگ پر قابو پایا جا سکے جی جی ٹھیک ہے شہزیب شہزاد بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا لائے گیا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا نیجی یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب مزید کہا پاکستان میں اس وقت ابوری جمہوریت ہے مستحقم جمہوریت نہیں ہے آرٹیکل دو سو شوون کہتا ہے کہ کوئی کام تقریر سے ہونے کی وجہ سے غیر آئینی نہیں ہو جاتا تاثبات سے بالہ تر ہو کر قومی تعمیر و ترقی میں سب کو حصہ ڈالنا ہوگا ہمیں ایک دوسرے کے سیاسی نظریات کا احترام کرنا شاہیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آم انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا اب ایسا کہنا ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا جنہوں نے نیجی یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت ابوری جمہوریت ہے مستحقم جمہوریت نہیں ہے آرٹیکل دو سو شوون کہتا ہے کہ کوئی کام تاخیر سے ہونے کی وجہ سے غیر آئینی نہیں ہو جاتا تاثبات سے بالتر ہو کر قومی تعمیر و ترقی میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا ہمیں ایک دوسرے کے سیاسی نظریات کا احترام کرنا شاہیے ایف آئی ای انٹی کرپشن سرکل کی کاروائی مترکہ وقف ایملاک بوٹ کی کروڑوں روپے مالیت کی ارازی واگزار کروالی ڈائریکٹر لاہور زون کی ہدایت پر ٹیم تشکیل دی گئے جس نے اکیس پروپرٹیز کو ڈیفولٹرز اور قبضہ مافیا سے واگزار کروایا ہے واگزار کروائی گئی ارازی کی مالیت نو کروڑ اکانگ میں لاکھ پچتہ ہزار روپے ہے ایف آئی اینٹی کرپشن سرکل کی جانب سے کاروائی کی گئی ہے مترکہ وقف ایملاک بوٹ کی کروڑوں روپے مالیت کی ارازی واگزار کروالی گئی ڈائریکٹر لاہور زون کی حداد پر ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جس پر اکیس پروپرٹیز کو ڈیفولٹر اور قبضہ مافیا سے واگزار کروا دیا گیا ہے واگزار کروائی گئی ارازی کی مالیت نو کروڑ اکانگ میں لاکھ پچھتر ہزار روپے ہے آپ کو اپ ڈیٹ کے اجارست خبر کے حوالے سے ایف آئی اینٹی کرپشن سرکل کی کاروائی مترکہ وقف ایملاک بوٹ کی کروڑوں روپے مالیت کی ارازی واگزار کروالی گئی ہے جس نے اکیس پروپرٹیز کو ڈیفولٹر اور قبضہ مافیا سے واگزار کروایا ہے مزید تفصیلہ جان دیتے ہیں راہیل علی سے جی راہیل بتائیے گا یہ وہ پروپرٹی ہیں جن کے قبضہ گروپوں نے قبضہ کار رکھا تھا یا وہ ڈیفولٹر تھے اور ناکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ باجی پل ادا تھے اور وہ میٹ میں کو ادا نہیں کر رہے جس پر جو ہے وہ ایف آئی کی خدمات ملی گئیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ آج خصو سے ٹیم تشیل بھی جس نے اکاروئی کرتے ہوئے اکیس پروپرٹیز جو ہے وہ واگزار کراکم کا کبضہ جو ہے وہ متوقع املاک بوٹ کی ہواڑے کر دیا ہے جی جی ٹھیک ہے راہیل بہت شکریہ آپ کا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر نیشنل کرسچن ایوارڈ کے زیرے احتمام کرسچن نیشنل ایوارڈ کی تقریب کا نکات کیا گیا گورنر پجاب بلیخ و رحمان کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت بہتر کارکردگی پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد میں ایوارڈ تقسیم کیا گئے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے مسیحی برادری نے بھی کسی قربانی سے دریخ نہیں کیا آپ کو اپڈیٹ کیا جارے اس خبر کے حوالے سے گورنر پنجاب بلیخ و رحمان کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت کی گئی ہے اور بہتر کارکردگی پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد میں ایوارڈ تقسیم کیے گئے ہیں گورنر پنجاب کا کہنا تھا پاکستان کے لیے مسیحی برادری نے بھی کسی قربانی سے دریخ کرسٹین نیشنل ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد کیا گیا گورنر پنجاب بلیخ و رحمان کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت ہوئی ہے بہتر کارکردگی پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد میں ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے ہیں گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے مسیحی برادری نے بھی کسی قسم سے کی قربانی سے دریخ نہیں کیا ہے سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کل ہوں گے ملک بھر سے سپریم کورٹ بار کے ارکان رائے حق دہی استعمال کریں گے اصل مقابلہ انڈیپینڈنٹ گروپ عظم نصید تارر اور احسن بھون کے امیدوار کا مقابلہ پروفیشنل گروپ حامد خان کے امیدوار کے درمیان ہوگا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے پانچ عہدوں کے لیے بیس امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ ہیا جا رہا ہے سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کل ہوں گے ملک بھر سے سپریم کورٹ بار کے تین ہزار سات سو چھپن ارکان اپنا حق دہی استعمال کریں گے اصل مقابلہ انڈیپینڈنٹ گروپ عظم نصید تارر اور احسن بھون کے امیدوار کا مقابلہ پروفیشنل گروپ حامد خان کے امیدوار سے ہوگا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے پانچ عہدوں کے لیے بیس امیدوار کے درمیان مقابلہ ہوگا سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کل ہوں گے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں میں مبینہ بد انبانی کا مقدمہ ہے لاہور کی مقامی عدالت نے پرویز الہی کے جسمانے ریمانٹ میں توسیق کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے عدالت نے سابق وزیرالہ پنجاب کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا محمد اشفاق کے ریپورٹ دیکھئے پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس چودری پرویز الہی کے مزید جسمانی ریمانٹ کی درخواست مسترد انٹی کرپشن اکام نے دو روزہ جسمانی ریمانٹ ختم ہونے پر سابق وزیرالہ پنجاب کو زلہ کے چہری کے ڈیوٹی مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا دورانے سمات انٹی کرپشن کے وکیل نے کا جسمانی ریمانٹ دے پرویز الہی خود روشنم پر آئے اور بیان دیا کہ حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ کوئی دیکووری نہیں ہوئی انہوں نے جھوٹ بولنے کا وطیرہ بنا لیا ہے دورانے سمات پرویز الہی کے وکیل نے جسمانی ریمانٹ کی مخالفت کی اور دلائل دیئے کہ پنجاب سمبلی میں بھرتیاں شفاق اور میرٹ پر کی گئیں امیدواروں کا اوٹی ایس سے ٹیسٹ ہوا اور نتائج کی روشنی میں انٹرویو کیے گئے پرویز الہی کا ان بھرتیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا عدالت جسمانی ریمانٹ کی درخواست رد کرے عدالت نے چودری پرویز الہی کے جسمانی ریمانٹ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں چودہ نوزہ جوڈیشن ریمانٹ پر جیل بھیج دیا سابق وزیر اعلیٰ نے غیر رسمی گفتگو میں چیف الیکشن کمیشنر سے الیکشن کی تاریخ دینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ کب سے سن رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے اب تاریخ بھی دے دیں یہ حبر آپ کو بتائیں کہ فلسطین پر اسرائیلی بربریت کے خلاف آگیگا کے زیر احتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار سہونی ریاست کے خلاف شدید نارباسی کی گئی اس حوالے سے ریپورٹ کریں گی سامیہ سعید نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف پوری قوم یک زبان آگیگا کے زیر احتمام مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ چیئرمن آگیگا چودری مختار احمد صدر آگیگا لاہور سمیت ملازمین کی بھرپور شرکت مظاہرین نے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اٹھا کر اسرائیل کے خلاف شدید نارباسی کی احتجاج کے شرکہ نے کہا کہ ہم ہر مشکل وقت میں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں چیئرمن آگیگا چودری مختار احمد نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں جبکہ مسلم امہ نے چوب ساتھ رکھی ہے مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلم امہ کو جگانا کہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر بچوں پر پوڑوں پر عورتوں پر جو آج ظلم ہو رہا ہے جسم کے ایک حصے پر اگر سوئی چوبتی ہے تو پورے حصے پورے جسم کو نقصان پہنٹا ہے پورا جسم تکلیم محسوس کرتا ہے آج ہمارے دل لہو لہو ہیں چیئرمن آگیگا نے مزید کہا کہ اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی تمام اسلامی ریاستیں اسرائیل کے خلاف آواز بلند کریں کنالوٹ پر نصب تین سو سے زائد لائٹس بند ہونے کا انکشاف ہوا ہے حدود کا تائین نہ ہونے سے شہر کے دو بڑے ادارے ذمہ داری لینے سے گریزہ ہیں لڈی اے کے شعبہ انجیننگ نے دو ماہ قبل لائٹس کی مرمت اور بحالی کا کام کیا ناکس لائٹس صرف دو ماہ ہی چل سکیں زینل عابدین کی رپورٹ دیکھیں لاہور میں حدود کا واضح تائین نہ ہونے سے مسائل بڑھنے لگے مفادے آمہ کے کام لڈی اے اور زلائی حکومت کے درمیان حدود کے تائین کی نظر ہو گئے نئی سٹریٹ لائٹس لگانا تو محال پہلے سے نصب لائٹس بھی بند ہونا شروع ہو گئیں کنال روڈ پر تین سو تین تالیس سٹریٹ لائٹس اور بیرل لائٹس خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے بیجنگ انڈر پاس کے بیرل میں لگی بیشتر لائٹس خراب مغلپورا اور دھرمپورا انڈر پاسس میں نصب لائٹس بھی جواب دے گئیں لڈی اے کے شعبہ انڈرنگ نے دو ماہ قبل لائٹس کی مرمت اور بحالی کا کام کیا ڈی جی لڈی اے نے کنال روڈ کی لائٹس کو بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے لڈی اے سٹی ہاؤسنگ سکیم میں سیول سٹرکچر کی تعمیر میں کون ملاوث ہے لاہور نیوز نے اداد و شمار کے ساتھ حقائق سامنے لے آیا لڈی اے سٹی ہاؤسنگ سکیم منصوبہ لڈی اے کے شعبہ انڈرنگ کا سکیم کو نظر انداز کرنے کا کارنامہ بے نکاب ہو گیا شہریوں سے وصول کیے گئے پونے سات ارب روپے شعبہ انڈرنگ نے دبائے رکھے لاہور نیوز سکیم سے حاصل ہونے والی آمدن اور اخراجات کی تفصیلات سامنے لے آیا سکیم میں ہونے والے اخراجات میں گھوست ملازمین پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کا کیس بھی سامنے آ گیا گزشتہ دو مالی سال میں شعبہ انڈرنگ نے تعمیرات کرنے میں خوب کتاہی برتی لڈی اے کو مالی سال 2021-22 اور 2022-23 میں 6 ارب 33 کروڑ روپے سے زائد آمدن ہوئی تاہم لڈی اے کا شعبہ انڈرنگ سکیم کی ڈیولپمنٹ پر مکمل فنڈز خرچ نہ کر سکا اعداد و شمار کے مطابق سیول سٹرکچر پر لڈی اے نے صرف 1 ارب 43 کروڑ روپے خرچ کیے شعبہ انڈرنگ نے مالی سال 2021-22 میں 3 ارب 79 کروڑ اور مالی سال 2022-23 میں 1 ارب 29 کروڑ روپے خرچ کیے سکیم کے خراجات میں مبینہ طور پر گھوست ملازمین کو نوازہ گیا لڈی اے سٹی میں کانٹی جنسی کے مد میں دی گئی تنخواہوں کا تخمینہ 17 کروڑ 70 لاکھ روپے ہے اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لئے اتنا ہی